بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز میں ہوں تہام آزم خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے اسلام آباد کا جہاں بہارکوں میں سیوریج کے ناکیس انتظامات کی وجہ سے روڈ طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے رپورٹ کر رہے ہیں فیصل عباسی اسلام آباد بارکوں میں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں سیوریج کے ناکیس انتظامات کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا روڈ طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے جس کی وجہ سے پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور روانگیہ ٹرافیک میں بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے غیر ضروری تجاوزات اور ریڈی وانو کی وجہ سے ٹرافیک کا نظام بھی درم برم ہو کے رہ گیا ہے علیان باراکو نے عالی اکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا جہاں نواہی بستی درویش لشاری میں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئیں سڑکوں پر چلنا محال ہو چکا حدثات بھی معمول بن گئے ریپورٹ کریں ہیں عمران علی خوصہ دیرہ غازی خان کی نواہی بستی درویش لشاری میں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑکوں پر چلنا محال اور ساتھ ہی سڑکوں کی خستہ حالی کے بحث حدثات کی شرعہ میں روز بروز اضافہ علاقہ کے لوگ سرح پہ اتجاز جن میں ساجل لشاری، حمیل لشاری، ریاض لشاری، شہزار لشاری اور شاکت لشاری ان کا کہنا ہے کہ حکومتی بے حصی اور عدم توجہ کے بحث عوام کا صوبائی حکومت سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اہلی علاقہ کا کہنا تھا کہ اس حکومت سے عوام کو خیر کی کوئی توقع نہیں اس حکومت کو عوامی مسائل سے کوئی سرکار نہیں ہم نے حکومت سے امیدیں چھوڑ دیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت عوامی مسائل کا ادراک کرتے ہوئے فوری طور پر بستی درویش لشاری کی رابطہ سڑکوں کی ری کارپیٹنگ کا کام شروع کرے تاہہ کہ عوامی مسائل کا ازالہ ہو سکے خبر شامل کریں گے سمانی سے جہاں لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کی فائرنگ سے خاتون جان بھاک مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد زبیر لائن آف کنٹرول سمانی سیکٹر پر واقعہ سرہدی گاؤں ہری پور میں بدھ کی شام بھارتی فوج کی ٹرگٹ فائرنگ سے زہمی ہاتون دوران علاج اسپتال میں شہید ہوگی شہید ہاتون جان بیگم زوجہ محمد صدیق کی نماز جنازہ گاز ہائی سکول ہری پور پونہ میں ادا کر دے گئے نماز جنازہ میں سابق امیدوار اسمبلی چودری محمد رزاق امیدوار اسمبلی چودری جعوید اقبال نائب تحصیل دار نیابت پونہ چودری محمد الطاق پٹواری حلقہ عبدالجبار اسکری حکام میڈیا نمائن گان سمیت لوگو کی قدیر اتضاد نے شرکت کی ساڑھ سالہ بیگم جان بیگم بدھ کی شام اپنے گار میں بھارتی فوج کی ٹرگٹ فائرنگ کا نشانہ بن کر شدید رحمی ہوگی تھی جسے پونہ میں ابتدائی تیبی امداد کے بعد میرپور اور بعد ازناکھاریاں سی ایم ایچ منتقل کیا گیا تھا گجشتہ روت خاتون خاریاں اسپتال میں جان کی بازی ہار گئی تھی شہید ہاتھون کی نماز جنازہ ادائی کے بعد مقامی قبرستان میں پردہ حق کر دیا گیا ملک بھر کی طرح اٹک میں بھی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت پر ریلی نکالی گئی مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد ندیم خاتم النبین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ وآہلی وسلم کی مراد حلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت اٹک میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اٹک کچھری چوک سے فہارہ چوک تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی کیمرامین ملک کامران کے ساتھ محمد ندیم رخ کریں گے اوکارا کا جہاں تھانا گوگیرہ کی حدود میں ڈاکوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ ایک ڈاکو حلاق جبکہ پانچ فرار ہو گئے حلاق ہونے والے ڈاکو کی شاناک تحال نہ ہو سکی ریپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر نظر حسین خند تھانا گوگیرہ کی حدود میں ڈاکوں اور پولیس کی کارس فیرنگ ایک ڈاکوں ہلاک پانچ فرار ہلاکوں نے والے ڈاکوں کی شانکتہ حال نہیں ہو سکی قدیس کی باری نفری مکہ پر موج گئی حلاقے کی ناکبندی فرار ڈاکوں کی تلاش جاری تھانا گوگیرہ کی پولیس پارٹی ریڈ کے لیے جا رہی تھی کہ چالیس جڑی کے قریب پانچ سے چھے کس ڈاکوں نے درخت کی دریئے سڑک بلا کر رکھی تھی پولیس کے آنے پر ڈاکوں نے فیرنگ شروع کر دی پولیس پارٹی نے بھی فیرنگ کی اگراد فیرنگ کے دوران ایک کس نامعلوم ڈاکوں نے اپنے ساتھیوں کی فیرنگ سے زخمی ہو گیا جس کو براہ علاج موالجہ اسپال شفٹ کیا جا رہا تھا جو زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا حلاقوں نے بڑا ڈاکوں کی شانکتہ حال نہیں ہو سکی پولیس نے علاقے گیرے میں لے کر فرار ڈاکوں کی تلاش شروع کر دی رخ کریں گے راجنپور کا جہاں پریس کلب میں محمود احمد قاسمی کی زیرے صدارت یوم شہادت عمر رضی اللہ عنہ اور استحقام پاکستان امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام عباس کی اس ریپورٹ میں راجنپور پریس کلب میں سفیری احمد قاری محمود احمد قاسمی کی زیرے صدارت یوم شہادت عمر رضی اللہ عنہ واہ استحقام پاکستان امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں علماء کرام و سیول سوسیٹی کے افراد کی کثیر تعدام نے شرکت کی جبکہ نقابت کے فریض مولان عبدالسمندر خاصتی نے ادا کیے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضیل بیان کیے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی جبکہ یوم شہادت کی حوالہ سے عام تعتیل اور سرکاری سطح پر شہادت کا دن منانے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور شریک علماء کرام کو ہدایت کی گئی کہ آشورہ محرم الحرام میں انتظامیہ اور سیکیورٹی داروں سے مکمل تعاون کریں اور پیغام امن کو ہر صورت یقینی بناتے ہوئے فروغ دیا جائے کانفرنس میں انٹرنیشنل ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوینجل امیر مفتی ارشاد امن حکانی کاری نور الحسن رحیمی مفتی شفیق سعیدی مولانا عزیز اکبر قاسمی کاری کی فیت اللہ علامہ زیغم شاہ مولانا عمر فاروق مولانا ابو بکر درخواستی محمد بلال حسنی نواب راشد ساک و دیگر نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر ملک و قوم اور سیکیورٹی اداروں کو کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں مولانا ابو با سینن نیو دسٹک راجن پور رکھ کریں گے لڈن کا جہاں ڈسٹک پولیس افیسر ویہاری احسان علا چوہان نے شہر کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے محرم اللہ رام کے حوالے سے جلوسوں کے روٹس کا بھی وزٹ کیا ریپورٹ کرے ہیں دلشات فراز لڈن ڈسٹک پولیس افیسر ویہاری احسان علا چوہان نے روڈن کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے محرم اللہ رام کے حوالے سے جلوسوں سے روٹس کا وزٹ پی کیا اس موقع پر ان کے حمرے ایسرچو روڈن مذہ یا تہراز بھی